ہمارے چینل کو سبسکر کریں اور بل آئی پل دبائیں اب دیکھئے بزرگوں کا یقین کیسا تھا کیسا یقین میں نام شخصیت کا بات ملوں گا پہلے واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں بر علی شریف میں ایک سال تاؤن پھیلا یعنی پلیک کی بیماری اور پلیک کی بیماری کیا جو نشانی ہوتی تھی بغل میں خوڑی ہوتی تھی یا کھان کے پیچھے 93-94 میں صورت میں بھی یہ بیماری پلیکی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے اور اس زمانے میں مجھے بھی بغل میں خوڑی ہوتی آج اس کا نشان موجود ہے لیکن الحمدلہ کوئی علاج نہیں کرنا محفوظ رہا آج آپ کے سامنے زندہ کھڑا ہوں مسلمانوں گھبرانی کے ضرور تو نہیں ہے تو اس کے نشانی ہوتی تھی بغل میں یا کان کے پیچھے خوڑی ہوتی تھی تو ان کو لے گئے ڈاکٹر کے پاس گھر والے ڈاکٹر نے معاینہ کیا یہ تو پلیک ہے جو بیماری پھیلی ہو یہ پلیک ہے علاج کرو علاج کرو اب سب گھر والے گھبرا گئے کہ موتیں ہو رہی ہیں اس میں پلیک میں اور ہمارے گھر میں بھی ان کو پلیک ہو گیا ہے اور بیماری ہو گئی ہے جن کو بیماری ہوئی تھی وہ میں آرام سے دے مسکر آ رہے تھے کوئی دینشن نہیں کوئی گھبرات نہیں کوئی ڈر نہیں گھر والے بڑے پریشان چند دن ہو گئے تھوڑا تمانا گدرتہ علاج کرا کہ وہ سلامت ہو گئے اچھے ہو گئے اچھے ہو گئے جب اچھے ہو جانے کے بعد گھر والوں نے کہا کیا بات تھی آپ کو جب ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے کان کی پیجے پھوڑی ہوئی ہے اور یہ پلیک کی نشانی ہے اور آپ بالکل گھبرا نہیں ہم نے سب گھبرا گئے تھے آپ گھبرا نہیں رہے ہیں آپ بالکل چندہ مقت تھے آپ کو کچھ چندہ نہیں دی فرمایا کیسے چندہ ہو میں نے اپنے نبی کا قول سنا تھا اس قول پر میں نے عمل کیا تھا کہ جس بیمار کو تم دیکھو اور یہ دعا پڑھ لو تو اس بیماری سے تم محفوظ رہو گے میں بریلی شریف میں جتنے بھی پلیک کے مریض ہوتے تھے جب ان کو دیکھتا تھا تو میں پڑھ لیا کرتا تھا مجھے اپنے رسول کے قول پر یقین تھا میں دعا پڑھتا ہوں وہ بیماری مجھے ہرگز نہیں ہوگی میں دعا پڑھتا ہوں مجھے وہ بیماری ہرگز نہیں ہوگی اور آپ جاننا چاہیں گے وہ شخصیت کون تھی اس شخصیت کو آج ہم امام اہل سنت اعلی حضرت امام محمدتہ خواہ فاضل بلعبی سے عملیات کرتے تھے یہ بزرگوں کا عقیدہ ہوتا تھا صرف دعائیں پڑھتے نہیں تھے بلکہ جنہوں نے دعا سکھا یہ نہ ان پر کامل یقین ہوتا تھا کامل یقین آج بھی ہو جو براہیم سائیمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلیستہ پیدا روزانہ بندہ صرف سات مرتبہ یا وکیلوں پڑھ لیا کرے بہت ہیزئی ہے وکیل تو سب کو یاد ہے وکیل لب سب کو یا وکیلوں سات مرتبہ صبح شام صبح میں شاہ سات مرتبہ شام میں سات مرتبہ پڑھ لے گا انشاءاللہ والعزیز ہر طریقی بیماری سے وہ بندہ محفوظ ہے سات مرتبہ پڑھ لے گا